اسلام علیکم ہائی ایوری وان ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی میری دعا ہے کہ آپ بھی کوئی ٹک ٹاک ہوں ہوش ہوں اور جہاں جہاں پر بھی آپ سب رہتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی افضل ایمان میں رکھیں ہم سب پر اپنا حاصل کرم فضل کریں اور ہم اس کی رحمتوں کے عادی ہیں اللہ پاک ہمیں ان محروم نہ کریں اور اپنا فضل کرم ہم پر اپنا حاصل رحم کریں اور یہ جو مصیبت یہ جو پریشانی یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہم سب پر آیا ہے یہ جلد جلد ہتم ہو جائے ہم سب کو مل کر مشترکہ دعا کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اللہ پاک کو جو اتنا جلال میں ہے ان کی غصے کو تھنڈا کرنا چاہیے اور یہ ہم سب مل کر امت مسلمہ ہر بندے کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اس کے اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کو ہم سب پر رحم آ جائے اور یہ مصیبت یہ جو پریشانی یہ جو عذاب آیا یہ ٹل جائے تو شروع کرتے ہیں آج کا بلوگ نئی امید کے ساتھ نئی حوپ کے ساتھ کہ ہر دن ہم سب کے لئے حریت کا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا حاصل کرم و فضل ہوگا تو یہاں پر میں ناشتہ بنا رہی تھی اور اس کے بعد یہ جو کلپ ہے یہ شام کا ہے اور شام میں آج میں نے بنایا تھے فرائز بنایا تھے بچوں کے لئے اور کیونکہ آج کل سب بچے گا رہے ہیں پورا ٹائم ان سب کا دھیان رکھنا پڑتے ہیں اپنی فکر بھی ہوتی ہے اپنے سے زیادہ بچوں کی فکر ہوتی ہے بار بار ان کے حالانکہ معاشرہ سب سمجھ دار ہیں لیکن پھر بھی بچے ہیں لاپروائی کر جاتے ہیں بار بار ان کو کہنا ان کے ہینڈ واش کروانے ان کو پانی بار بار پلانا اور سب چیزوں کا تیارت کرنا ان کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنے میں ہی کافی ٹائم نکل جاتا ہے انہی کے ساتھ سارا دن گزر جاتا ہے گھر کے کام ہوتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں اور ہاں سورپے آج کل ذہن میں ایک ہی بات چاہ رہی ہے آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں صرف کرونا کا ہی کہ کیا نقصانات ہو رہے ہیں انہی کی باتیں چل رہی ہیں تو ہیر میں نے بنایا تھا آج فش فرائی کی تھی اور ساتھ میں میں نے فرائز بنا دیئے تھے بچوں کو تو یہ میں نے فش کے فیلے جو ہیں وہ میں نے یوز کیے تھے اور یہ میں پاس پہلے سے ہی فریزر میں پڑے ہوئے تھے وہ ہی میں نے نکال کے تو فرائی کی ہیں ان کو مسالہ بھی لگائی جلدی سے اس کی بہت مشکل سے ریسپی نہیں ہے بہت آسان سی ہے اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو میں لنک شیئر کر دوں گی کیونکہ میرے لائفیت سائمہ کے چینل پر اس کی کمپلیٹ ریسپی موجود ہے تو یہ ہم لوگوں نے ڈینر کیا تھا اور بہت زیادہ کلپ میں نہیں بنا سکی ہوں جو جو کلپ تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی کیونکہ پورے دن کے کلپ سم ٹائم ایسا دن گزرتا ہے پریشانی کا کہ آپ ہر چیز کی ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں اور یہ کچھ کلپ میں نے بنایا تھے کہ کچھ ویجٹیبل جو میں نے سیف کی ہیں وہ اس کی کلپ ہیں یہ دنیا میں نے بنا کر فریز کیا تھا بلکہ میں نے نہیں بنایا تھا بچے گھر ہیں تو آج کل کیونکہ ان کو ابھی ان کی سٹڈی کا بھی کچھ پتا نہیں ہے کہ کیسے سٹڈی چلے گی میں بھی آن لائن کلاسز سٹارٹ کر دیں یہاں کینیڈا میں لیکن ابھی بچے دراصل فری ہیں تو میں نے ان کو یہ کہہ رہی تھی بلکہ وہ بھی کافی بورو ہو رہے ہیں اور پریشان بھی ہو رہے تھے تو میں نے ان کو اپنے ساتھ کچھن میں کام کروا رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے آشا کو جو ہے ایک کام دیا ہے وہ دنیا کو کٹنا سکھایا میں نے ان کو آج بتایا کیسے اس کو بناتے ہیں اور فریز کرتے ہیں کیسے دھوتے ہیں اور اس طرح گھر میں بچیاں ہوں بچیاں تو کافی حد تک کافی کچھ سیکھ جاتے ہیں کیونکہ اب موقع بھی ایسا ہے کہ انہوں نے ہر ٹائم گھر ہی رہنا ہے تو میں نے کہا چلو ان کو میں کچن میں کام ساسا سکھاتی ہوں تو آشا نے آج ماشاءاللہ تین میں نے دنیا کی گھٹیاں مگوائی تھی تو وہ تینوں انہوں نے ہی بنائی ہیں انہوں نے ہی چوب کی ہیں اور انہوں نے ہی دو کر اس کو اچھے تکے سے جب تھوڑا سا پانی ڈرائے ہو گیا تھا اس کا جو ایکسٹرا پانی تھی نکل گیا تھا اس کو پھر انہوں نے زیپ لوگ بیک میں ڈال کر تو فریز کیا مطلب کہ میرا بتانے کا یہ ہے کہ اسی طرح ہی ہم بچوں کو بیزی کر سکتے ہیں گھر میں کیونکہ وہ بھی کافی پریشان ہیں وہ بھی نیوز سن رہے ہیں اپڈیٹ ساری ان کو پتہ ہیں وہ کافی ڈسٹرپ بھی ہیں تو اس طرح اپنے ساتھ بیزی رکھنے سے تھوڑا سا ان کو کام بھی آ جائے گا سیکھ جائیں گے اور ان کو بوریت بھی نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ ٹینشن بھی نہیں ہوگی مغرے مل گئے تھے اور کیونکہ یہاں پہ کینیڈا میں کافی چیزیں اب نہیں مل رہی ہیں تو جو جو چیزیں یہ نہیں کہ میں نے کوئی زیادہ چیزیں کٹھی نہیں کی ہیں جو بھی ریگولر بیسیس پہ سبزیاں وغیرہ آتی ہیں وہ ہی آئی ہیں مغرے آئے تھے تو میں نے سوچا ہے اس کو بنا کر بھی سیف کر لیا جائے اور مغرے بنانے کام تہیرہ نے کیا تھا سارے انہوں نے بنا کے تو سیف کیے تھے تو اس طرح میں نے ایک کام ڈیوائیڈ کر دیا تھا تاکہ بچے بور بھی نہ اور کام بھی میرے ساتھ ہیلپ بھی ہو جائے تو یہی طریقہ بچوں کو بیزی کرانے کا انشاءاللہ اور چیزیں بھی شیئر کروں گی کہ میں اپنے بچوں کو گھر میں کیسے بیزی رکھ رہی ہوں ابھی کچن میں کام تھا تو کچن میں کام میں نے ساتھ کروا لیا اس کے علاوہ اور جو جو کام میں بچوں کے ساتھ مل کے شیئر کروں گی ہم تو میں آپ سے شیئر کروں گی تو یہ موسیقی اس کے علاوہ ویجریبل میں کریلے آئے ہوئے تھے تو وہ بھی میں نے بنا کر کٹ کر فریز کی ہیں اور وہی ایک پورشن جتنا ایک ٹائم میں میں پکانا پکاتی ہوں میں نے اتنے ہی کرے لیا منگوائے ہیں اور ان کو ہی بنا کر دو کر نمک لگا کر چھلی کے ساتھ میں نے اس کو میں فریز زیپ لک بیک میں ڈال کر تو فریز کر دوں گی تو یہ بس کچھ چیزیں تھی جن کو میں نے آج سیف کی ہے اور جو جو آگے اپ ڈیٹ ہوں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتی جاؤں گی اس کے علاوہ یہاں پر میں نے آپ سے شیئر کروں گی کمپلیٹ ریسپی ہے اس کی یہ میں نے ٹونہ فیش کے کباب بنا رہی ہوں تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئیں گے بہت مزددار سے ہیں یہ بھی بنا کر آپ سیف کر سکتے ہیں کیونکہ آلو جو بہت زیادہ دیر تک پڑے نہیں رہ سکتے ہیں تو میں نے تھوڑے سے ایک بیک مگوایا تھا اس میں سے میں نے تھوڑے سے آلو ہے جو نکال لی ہیں تو اس کی میں پیٹی بنا کر تو فریز کر لوں گی اور برگر بنا لیں آلو بوائل کر دیئے تھے اور ٹونہ فیش کے میں نے دو چھوٹے جو کین ہوتے ہیں وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ویجیٹیبل کر رہی ہوں تو آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا کیا میں اس میں ڈال رہی ہوں آلو میں نے دقریباً آٹھ لارڈ سائز کے لیے تھے اور دو ٹونہ فیش کے میں نے چھوٹے کین اس میں ایڈ کی ہیں پیاز جو ہے میں نے دو لارڈ سائز کے آپ کو فائنلی چوب کر کر کے ڈال رہی ہوں اور اس اللہ آپ آملیٹ میں یوز کرتے ہیں اتنا چوب کر کے ڈالیں ہاتھ سے کٹ کریں مشین میں چوب میں نہ کریں نہ کریں وہ پانی پانی سا بن جاتا ہے ان ہاتھ سے چوب کر کے ڈالیں اور گرین چلیں آپ ٹیس کے مطابق ڈالیں میں نے اس میں آٹھ یا نو دیئے ہیں اور ان چیزوں کو چوب کریں میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ کہ میں مسالے کون سے ایڈ کر رہی ہوں ایڈ کر لیتے ہیں کچھ مسائلیں سپائسیز ہیں تو مسائلوں میں یہ مسائلیں ایڈ کروں گی میں اور یہ مسائلیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کیجئے گا نمک اور مرچیں ہاس طور پر باقی چیزیں اتنی انف ہیں سوکہ دنیا پاورڈر جو ہے وہ میں نے ٹو ٹیبل سپون لیا ہے سال ٹو ٹیسٹ ہے پیزا سیزنگ میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون اور جس کے اندر تھوڑے سے میں نے ریڈ کرس چیلی بھی ڈال دیا ہے تھوڑے سی ڈال لیا ہے اور کون فلار لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون بڑھ کر اس کے علاوہ گرم سالہ پاورڈر ہے یہ ون ٹی سپون بڑھ کر کالی مرچ کا پاورڈر یہ بھی ٹیسٹ کے مطابق آپ ایڈ کر لے لیکن میں نے یہاں پر ہاف ٹی سپون لیا ہے اور ریڈ چیلی پاورڈر بھی میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے اس کے علاوہ کلونجی جو ہے میں نے ون پینچ لیا ہے تو بس یہ سارے مثالیں میں ان میں ایڈ کروں گی اور اگر آپ پاس بھنا پیسا وازیرہ بھی ہو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون جتنا خوش پو اچھی آتی اس سے اس وقت میرے پاس اویلیبل نہیں تھا تو میں نے ہی ڈال رہی ہوں تو یہ سب چیزیں اس کے اندر جائیں گی اس کے علاوہ اس کے اندر ایک انڈا ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی بریڈ کرمز ہم لیں گے دو بریڈ کے سلائس لیں لیں گے تو ان کو ہم نے اس کے بریڈ کرمز بنا لینے ہیں وہ ڈالیں اگر آپ پاس بریڈ کرمز نہیں ہیں تو آپ بریڈ سے بنا سکتے ہیں یعنی کہ دو بریڈ کے پیس دو بریڈ کرمز جتنے آپ نے بریڈ کرمز ڈال لینے ہیں تو میں اس میں ایڈ کروں گی یہ میں براؤن بریڈ کے سلائس یوز کر رہی ہوں اور اس کے اندر آپ ہم ڈال لیں گے یہ میں 2 ڈال ڈال لیں گے یہ میں 2 ڈال ڈال لیں گے اور اس کے اندر ایک انڈا ایڈ ہوگا ٹھیک ہے جی اب اس کو کر لیتے ہیں اچھے سے مکس تھوڑا سا فریش دینیا ڈال لیں آپ اس کے اندر وہ میں ڈال لوں گی اور اس کو مکس کر لوں گے اچھے سے دیکھیں میں نے مکسچر کو اچھے سے کر لیا ہے مکس اور یہ بہت اچھے سے سوفٹ بن ہے ایسا نہیں ہے کہ اس سے یہ ہینڈل نہیں ہوگا لیکن کباب جو ہیں وہ بہت زیادہ سوفٹ تیار ہوں گے میں آپ کو ایک اٹھا کے دکھاتی ہوں اس طرح کا اس کا مکسچر ریڈی ہوئا ہے تھوڑ دیکھنے ہم اس کو پڑھا رہے ہیں اس کے بعد اس کے کباب تیار کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے اس کے اندر بریڈ کرمز ڈالیں ہیں بریڈ کرمز کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یہ جو اس کے اندر اگر پانی ہے سوفٹ ہے تو اس کو سوک کر لیں گے تو بس تھوڑ دیکھنے دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد میں اس کے کباب تیار کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کچھ پیٹی بنا کر میں نے فریز کر دی ہیں اور جتنی مجھ چاہیے میں سکس بناوں گی اس ٹائم پر ہے کیونکہ ہم سکس پیپل ہیں تو سکس پرسن ہیں اور ہم چھے ہی میں بناوں گی اور میں نے بس پیٹی بنا کر انڈا لگایا اس کو اور بس میں ان کو شیلو فرائے کر رہی ہوں تو مزیدار سے دیکھ رہے ہیں آپ مزیدار سے ٹونہ فش کے کباب مان رہی ہیں ان کو آپ بنا کر فریز کر لیں تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ میں آج کل آپ کیا کر رہی ہوں اور کیا کے چیزوں کو میں نے بنا کر سیف کیا ہے اور انشاءاللہ کل پھر ملتی ہوں اچھے سے ولوگ کے ساتھ میرا آج کل لوگ آپ کو پسند آئے گا پسند آئے تو شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو بھی یا رکھیں کیونکہ آپ سب میری دعاوں میں ہمیشہ ہی رہیں گے اور ہیں بھی اور ہم سب کو اس وقت دعاوں کی ایک دوسرے کی سپورٹ کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے اللہ پاک ہم سب پر اپنا حاصل کرم و فضل رکھیں تھانکس فر واشنگ انشاءاللہ کل پھر ملتی ہوں ٹیک کیر بائی لیو یو گائز بہت 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 بہ موسیقی موسیقی